بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز ہم یہ اسمانیہ فیزیولوجی فرپیرامیڈکس پڑھ رہے ہیں فس سیمسٹر کی فیزیولوجی ہے اس کی فس چپٹر ہم نے کمپلیٹ کی تھی جس میں کچھ ڈیفینیشنز تھے فیزیولوجی کے اور کچھ بیسک کنسپٹ تھے اب اس کے سیکنڈ چپٹر کی طرف آتے ہیں سیکنڈ چپٹر اس کا ہے دی سرکولیٹری سسٹم ہیومن کے اندر جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے وہ کن آرگن پر مشتمل ہوتا ہے ان کی فنکشنز کیا ہے سرکولیشن بلڈ کی بوڈی میں کس طرح ہوتی ہے آٹریز کسے کہتے ہیں وینز کسے کہتے ہیں ان کی ایناٹمی ان کی فیزیولوجی مینلی تو فیزیولوجی ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا ایناٹمی کی بھی ٹچ ہے اس بک میں تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن میٹیریلز ان دی ہیومن بوڈی نید تو بی ٹیکن فرام ون آرگن انسان کی جسم میں کیا ہوتا ہے جو میٹیریلز ہوتے ہیں انہیں ایک آرگن سے دوسرے آرگن کو دسٹریبیوٹ ہونا پڑتا ہے بوڈی میں آرگن کے درمیاں یہ جو میٹیریلز ہوتے ہیں فار ایکزامپل نیوٹرین میٹیریل ہو گئے ان کا کیا کرنا ہوتا ہے ان کو ایک سل سے دوسرے سل اور دوسرے سل سے پھر تیسرے سل بوڈی کے سارے سل میں تقسیم ہونا پڑتا ہے اور ہر بوڈی کے ہر ایک سل کو تقسیم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو مومنٹ آف میٹیریلز ہمیں ریکوائر ہوتی ہے جو میٹیریلز ہوتے ہیں انہیں بوڈی کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پنچانا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرکولیشن کہتے ہیں یہ ہمارے بوڈی کی کیا ہے ایک بہت ہی اہم پروسس ہے اور یہ کس سسٹم کے ذریعے ہوگا ہے ہوتی ہے سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے جو سسٹم ہمارے بوڈی میں سرکولیشن کے لئے رسپونسبل ہوتا ہے اس سسٹم کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کیا ہے کون کون سے اورگینس میں شامل ہے سرکولیٹری سسٹم سسٹم ترانسپورٹ نیوٹریانٹ گیسز ہرمونز بلڈ سل ویس ٹروڈکٹ ای ٹی سی ٹو اینڈ فرام سل ان دے بوڈی سرکولیٹری سسٹم کیا کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم ایک ایسی سسٹم ہے جو کہ ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے کس چیز کی ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے نیوٹریانٹس کی کرتی ہے گیسز کی کرتی ہے ہرمونز کی کرتی ہے جو بلڈ سل ہوتے ہیں ان کی کرتی ہے اور جو ویس پروڈکٹ بنتے ہیں سل میں ان کی کرتی ہے جو سل کو چاہیے ہوتے ہیں جو نیوٹریانٹ میٹیریل جو گیسز ہرمونز وغیرہ جو سل کو چاہیے ہوتے ہیں انہیں سل تک پہنچاتی ہے اور جو سل میں بنے ہوتے ہیں ایز ای ویس پروڈکٹ بنے ہوتے ہیں ان کو سل سے اٹھا کے بوڈی کے باہر ایکسکریٹ کرنے میں مدد دیتی ہے ایکسکریشنگ کے ایریا تک پہنچا دیتی ہے اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے جو ہمارا سرکولیٹر سسٹم ہے یہ ہمیں ڈیزیز کو فائٹ کرنے میں ڈیزیز کا مقابلہ کرنے میں بے بی مدد دیتی ہے اور ہیلپ اسٹیپلائز بوڈی ٹیمپریچر اینڈ پی ایج اور مدد دیتی ہے کہ ہمارا بوڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی سٹیبل رہتا ہے اور بوڈی کا جو پی ایج ہے وہ بھی سٹیبل رہتا ہے کمپوزیشن آف سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم کن چیزوں سے بنا ہوا ہے سرکولیٹری سسٹم کس چیزوں سے بنا ہے کارڈیو وسکولیٹر سسٹم سے بنا ہے کارڈیو وسکولیٹر سسٹم کیا ہوتا ہے کارڈیو اس میں ہرٹ آتا ہے اور وسکولیٹر سسٹم بلڈ ویزلز اس میں آتے ہے اور جو بلڈ ویزلز کے اندر ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے ہرٹ بلڈ ویزلز اور بلڈ یہ تین چیزیں مل کے کیا بنا دیتے ہیں سرکولیٹری سسٹم بنا دیتے ہیں سرکولیٹری سسٹیم کا کام کیا ہوتا ہے جو بلڈ ہے ہمارے بوڈی میں اس کو پورے بوڈی کے لیے بلڈ کی سپلائی کرتی ہے دی ہیومن ہرٹ ہیومن ہرٹ کیا ہے اس کی انوٹمی توڑی بیان ہے پہلے انوٹمی اس کی دی گئی ہے پھر اس کی فیزیولوجی پڑھیں گے انوٹمی میں کیا ہے دی ہرٹ اس کون شیپ ہولو مسکولر آرگن ہرٹ کیا ہے ایک کون شیپ کی ایک خوکلا سا ایک مسکولر آرگن ہے مسل کا بنا ہوا آرگن ہے which pump the blood throughout the body اس کا کیا کام ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے پورے بوڈی کے اندر پورے بوڈی کے لیے بلڈ کی پمپنگ کرتا ہے بلڈ کو پمپ کرتا ہے پریزنٹیشن یہ کہاں واقف ہے ہرٹ جو ہے اس کی ایریا کہاں ہے کہاں لائی کرتا ہے تو ہیومن ہرٹ لائز ابلیگلی ان دے تھوریکس بہائنڈ اس ٹرنم ہیومن کا جو ہرٹ ہے وہ ابلیگلی ہمارے تھوریکس کیوٹی جو ہمارا تھورسک کیوٹی ہے جسے ہم تھوریکس کہتے ہیں چسٹ کیوٹی بھی کہتے ہیں یہاں موجود ہوتا ہے اور جو ہمارا چسٹ بون ہے اس ٹرنم اس کے پیچھے ہوتا ہے تھوڑا لیفٹ سائٹ کی طرف زیادہ ہے اور رائٹ سائٹ میں اتنا نہیں ہے یہ اس لیے کہ جو ہرٹ کی اپیکس ہوتی ہے جو اس کی لاسٹ ایریا ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹلٹنگ ہے تھوڑا سائٹ میں یہ ہے لیفٹ سائٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ زیادہ لیفٹ سائٹ میں ہے بنسبت رائٹ سائٹ کے لیندھ ہرٹ کی کیا ہے ہیومن ہرٹ is about 10 سنٹی میٹر لونگ انسان کا یہ جو ہرٹ ہوتا ہے یہ کتنا لونگ ہوتا ہے 10 سنٹی میٹر لونگ ہوتی ہے سائز اس کی کیا ہوتی ہے ہرٹ is about a size of close fist جو بند مچھی ہوتی ہے بندے کی جو بند مچھی ہوتی ہے اسی کے سائز کا اس کا ہرٹ ہوتا ہے ہرٹ ریٹ ہرٹ ریٹ کیا ہے نورمل ہرٹ ریٹ is 60 to 100 time per minute in adults ایڈلز میں 60 to 100 time per minute جو نورمل ہرٹ ریٹ ہے وہ اتنی ہے اسے آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ انسی کیوز میں آ سکتی ہے کہ نورمل ہرٹ ریٹ کس طرح ہوتی ہے تو آپ لکھیں گے کہ 60 to 100 ہوتی ہے اگر 60 سے نیچے آ جائے تو بھی اب نورمل ہے اور اگر ہرٹ سے اوپر چلا جائے تو بھی اب نورمل ہے یہ ایک fix value ہے change can be lead to hurt disease اس میں اگر changes آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ hurt disease ہے جیسا کہ بریڈی کارڈیا اور ٹریکی کارڈیا بریڈی کارڈیا کسے کہتے ہیں جب ہرٹ ریٹ بلو ہو جائے 60 سے بلو ہو جائے 60 سے کم رہ جائے تو اسے ہم کہیں گے کہ بریڈی کارڈیا ہے اور جب ہنڈرٹ سے بھاو ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ٹریکی کارڈیا ہے ہرٹ ریٹ سل میں ہے کہ جو ایک منٹ کے اندر جو ہمارا ہرٹ ہے وہ کتنی دفعہ بیچ کرتا ہے وہ کتنی دفعہ پمپنگ کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہرٹ ریٹ کہتے ہیں اور اس کی نور میل رینج 62 ہنڈرٹ ٹائم پر منٹ ہے بیٹ بیٹس کیا ہے ہیومن ہرٹ بیٹ ان ایوریج اوف ون لیک ٹائم پر ڈے جو ہیومن کی درکن ہوتی ہے دل کی جو درکن ہوتی ہے کتنی مرتبہ درکتا ہے دل دن میں ایک لاکھ مرتبہ دن میں جو ہرٹ ہے وہ بیٹنگ کرتا ہے وہ ایک لاکھ مرتبہ کرتا ہے اسے ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھنا ہے کہ پر ڈے اگر اس میں آج ہے ایم سی کیوز میں کہ پر ڈے کتنا بیٹنگ ہرٹ کرتا ہے تو اب چوز کریں گے کہ ون لیک کمپوزیشن ہیومن ہرٹ کس چیز سے بنا ہوا ہے ہرٹ جو ہی ہیومن ہرٹ کس چیز سے بنا ہوتا ہے انوالنٹرک کارڈیگ مسل سے بنا ہوتا ہے انوالنٹرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہے ایک وولنٹری ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں جو کنٹرول میں ہوتے ہیں جو کنٹرول میں ہوتے ہیں جیسے کہ اسکیلیجن مسل ہے یہ کیا ہے ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو انہیں ہم وولنٹری مسل کہتے ہیں جو کارڈیگ مسل ہے ان بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا وہ خود سے بیٹنگ کرتے ہیں خود سے اس کی کنٹرکشن ہوتی ہے خود سے ریلیکسیشن ہوتی ہے تو اسی لئے یہ کیا ہے انوالنٹری مسل ہے ہے ہرٹ میں four chamber ہوتے ہیں to atria ہوتے ہیں یا ہم انہیں واتف بھی کہتے ہیں اور to ventricle ہوتے ہیں ایک Right Ventricle ہوتا ہے اور ایک Left Ventricle ہوتا ہے اسی طرف ایک right Atrium ہوتا ہے ایک Left Atrium ہوتا ہے اب ہرٹ میں وا فور والو PRs ہی ہیں انہیں اپنے یاد رکھنا ہے en town کیمبر بھی فور وی فور ایم سی گیئوز میں پوچھے جاتے ہیں اور وائیوہ میں بھی پوچھے جاتے ہیں والف کا کیا کام ہے اور یہ کون کون سے ہے تو سب سے پہلا ہمارے ساتھ ٹرائی کسپٹ والف ہے ٹرائی کسپٹ والف کہاں موجود ہوتا ہے رائٹ ایٹریم اور رائٹ ونٹرکل کے درمیان ہوتا ہے یہ والف ہے اس کو ٹرائی کسپٹ والف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں تھری فلپ آف مسل پائے جاتے ہیں تھری فلپ آف مسل پائے جانے کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں انہیں کسپ کہتے ہیں اور وہ 3 ہوتے ہیں اس لئے اس کو ٹرائی کسپٹ والف کہتے ہیں اس کے بعد بائی کسپٹ والف یا مائٹرل والف بائی کسپٹ والف کو ہم مائٹرل والف بھی کہتے ہیں اس میں جو فلپ آف مسل ہے جنہیں ہم کسپ کہتے ہیں وہ 2 ہے اس لئے ہم اسے بائی کسپٹ والف کہتے ہیں اس کو مائٹرل والف بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہاں موجود ہوتا ہے لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ ونٹرکل کے درمیان موجود ہوتا ہے اس کے بعد آیورٹک والف ہے آیورٹک والف آیورٹا کے اسٹرٹ میں موجود ہوتا ہے تو اسے ہم اس لیے آیورٹک والف کہتے ہیں اور پلمونری والف پلمونری ٹرنگ جو پلمونری آرٹری رائٹ ونٹرکل سے ایرائز ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کے اسٹرٹ میں یہ والف پریزنٹ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پلمونری والف کہتے ہیں والف کا کام کیا ہوتا ہے ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بلٹ کی بیک فلو ہے اس کو روکتے ہیں فار اگزامپل پلمونری والو جو ہے یہ پلمونری آرٹری کے اسٹرٹ میں ہوتا ہے جب بلڈ پلمونری آرٹری میں چلی جاتی ہے رائیڈ وینٹرکل سے تو چلے جانے کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے کہ دوبارہ وہ واپس آ کے رائیڈ وینٹرکل میں نہ گرے اس وجہ سے تو اسی طرح آرٹک کا بھی سیم فنکشن ہے اور بائیک اسپٹ کا یہ ہے کہ ایک بار یہ کھل جاتا ہے تو لیفٹ ایٹریم سے بلڈ لیفٹ وینٹرکل میں چلی جاتی ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے کہ دوبارہ لیفٹ وینٹرکل سے جو بلڈ ہے وہ دوبارہ ایٹریم تک نہ جائے اس وجہ سے اور ٹرائک آسپٹ کا بھی یہی ہے کہ جب رائیڈ ایٹریم سے بلڈ رائیڈ وینٹرکل آ جاتی ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے کہ دوبارہ رائیڈ وینٹرکل سے رائیڈ ایٹریم کی طرف بلڈ نہ جائے تو ان کا کام ہے کہ بیک بیک فلو آہ بلڈ ہے اس کو روکتی ہے ہرٹ کے کورنگز ہیں ہرٹ کے کوئنگ میں کون کون سے ہے human ہرٹ کورڈ بائی following 3 لیئر جو human ہرٹ ہے اس میں کیا ہوتے ہیں 3 لیئرز ہوتے ہیں سب سے جو inner most لیئر ہوتا ہے اسے ہم endocardium کہتے ہیں اس کے بعد جو middle covering ہوتی ہے اس کو ہم myocardium کہتے ہیں اور جو outer most covering ہوتی ہے جو بالکل واہر ہوتی ہے اس کو ہم pericardium کہتے ہیں blood supply ہمارے ہرٹ کے خود کے مسلز کو ایک آرٹریز سپلائی کرتی ہے بلٹ انہیں ہم کیا کہتے ہیں کورینڈری آرٹریز کہتے ہیں یا انہیں ہم کارڈیک آرٹریز بھی کہتے ہیں یہ صرف ہرٹ کے مسلز کو بلٹ پہنچاتی ہے اکسجینیٹڈ بلٹ پہنچاتی ہے جب ان کی بلوکیج ہو جاتی ہے کورینڈری آرٹریز میں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے میوکارڈیل انفیکشن ایم آئی یعنی ہرٹ اٹیک ہو جاتا ہے میوکارڈیل انفیکشن ایم کیا کہتے ہیں ہرٹ اٹیک کہتے ہیں یہ جو اس میں بلوکیج ہے وہ کس طرح آ سکتی ہے اگر بندے میں کوریسٹرول زیادہ ہو تو وہاں پہ آکے چکنائی سی بن جاتی ہے اور وہاں پہ پلک بن جاتا ہے اور پلک بن کے وہ پھر اس کو بلوک کر دیتی ہے اور جب بلوک ہو جاتی ہے تو وہاں سے آگے بلٹ نہیں پہنچ پاتی بلٹ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی تو جب بلٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی تو وہاں کے مسلس کو اکسیجن نہیں ملتی ہے اور جب اکسیجن نہیں ملتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہاں کی ٹیشو ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور ہرٹ میں جب ٹیشو ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو بہت سنسٹیو ایریا ہے اس وجہ سے ہرٹ اٹیک آ جاتی ہے جسے ہم میوکارڈیل انفرکشن ایم آئی کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں بتا رہا ہے کہ ویٹ آف ہرٹ ہرٹ کی ویٹ کتنی ہے تو جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے اس میں ہرٹ ہوتے ہیں تو فیمل میں کچھ ٹو نمبر تک تھوڑا کیا ہوتا ہے چھوٹا سا ہرٹ ہوتا ہے مل سے ہرٹ میں ساؤنڈ کونسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے میکنزم کیا ہے ان کے پیدا ہونے کا تو ہرٹ ساؤنڈ کین بی ہیر دیورنگ ایکشن آف ہرٹ ڈیو ٹو پیسیو کلوزنگ آف والز تو کے سنگ کے ساؤنڈ جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں وہ سنائی دیتے ہیں جب ہرٹ کام کر رہا ہو جب ہرٹ اپنا ایکشن کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ٹو ٹائپ آف ساؤنڈ سنائی دیتے ہیں وہ کیوں سنائی دیتے ہیں والز کی کلوزنگ جب یہ جو ہم نے پڑا کہ فور والز ہیں ہمارے ہرٹ میں ٹرائکسپیٹ ہے بائکسپیٹ ہے پلمونری ہے آرٹک ہے تو ان والز کے کلوزنگ کے ریزلٹ میں ہرٹ سے دو قسم کے ساؤنڈ نکلتے ہیں تو آگے دیا ہوا ہے کہ یہ کس طرح نکلتے ہیں اور کس وقت نکلتے ہیں ٹو ہرٹ ساؤنڈ لب اینڈڈب یہ ٹو ہرٹ ساؤنڈ ہوتے ہیں ایک کو ہم لب کہتے ہیں دوسرے کو ڈب کہتے ہیں یہ ہرٹ میں ہرٹ جب اپنا ایکشن کر رہا ہو تو یہ دو ساؤنڈ ہمیں سنائی دیتے ہیں کیوں سنائی دیتے ہیں کیونکہ جب والز کلوز ہوتے ہیں تو یہ ہمیں سنائی آوازیں ہرٹ سے نکلتی ہیں جو فرس ساؤنڈ ہے یہ کب نکلتا ہے اور کس وجہ سے نکلتا ہے جو ایٹریو ونٹرکولر والف ہے ایٹریو ونٹرکولر والف ہمیں کسے کہتے ہیں ٹرائیکاسپیڈ والف اور بائیکاسپیڈ والف کو ملا کے ایٹریو ونٹرکولر والف کہتے ہیں جب ایٹریو ونٹرکولر والف کلوز ہو جاتے ہیں اور ان کے کلوز ہونے پر پھر کیا ہوتا ہے ونٹرکولز کی کنٹرکشن سٹرٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم جو ساؤنڈ نکلتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم فرسٹ ہرٹ ساؤنڈ لب کہتے ہیں جو سیکنڈ ساؤنڈ ہے یہ ہمیں کب سنائی دیتی ہے جب آئیوٹک اور پلمونری والف انہیں ہم ملا کے کیا کہتے ہیں سیمی لونر والف کہتے ہیں آئیوٹک اور پلمونری والف کو ملا کے سیمی لونر والف کہتے ہیں اور یہ جب بند ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں یہ جو سیکنڈ ہرٹ ساؤنڈ ہے یہ سنائی دیتی ہے آفٹر کنٹرکشن آدھے وینٹرکلز جو لب ہوتا ہے یہ وینٹرکل کے کنٹرکشن کے اسٹرٹ میں سنائی دیتی ہے اور جو ڈب ہوتا ہے یہ کہاں وینٹرکل جب کنٹرکشن ہو جاتی ہے تو وینٹرکل کنٹرکشن ہونے کے بعد یہ جو دو پلمونری والف اور آئیوٹی والف جب کلوز ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ڈب سنائی دیتی ہے جو فرس ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے اور تھوڑی منہم سی ہوتی ہے تھوڑی نرم سی ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں لب کہتے ہیں اور جو سیکنڈ ہرڈ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مختصر سی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے شارپ ہوتی ہے مطلب تیز ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں ڈب کہتے ہیں کیا ہوتا ہے بتا رہا ہے کہ جو ہرٹ ہے وہ یہی جو دو ساؤنڈ لب ان ڈب ہے ان کے علاوہ نورملی کنڈیشن میں نورمل حالات میں دوسری کوئی آوازیں ہرٹ سے نہیں نکلتی بس لب ان ڈب یہ دونوں آوازیں نکلتی ہیں اگر بلڈ فلو میں تیزی آگئی ہے بلڈ فلو میں زیاد تیزی ہو رہی ہے کچھ بلڈ فلو تیزی سے ہو رہی ہے اور اگر کوئی ڈیفرمیٹی ہے ہرٹ میں اس کے والس میں یا کسی جیمبر میں کوئی خرابی آگئی ہے کوئی اپنورملیٹی آگئی ہے تو اس ٹائم کچھ ایکسٹرا آوازیں نکلتی ہیں جیسا کہ مر مر اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں اگر انہیں سنا جائے تو مر مر اس طرح کی اگر ساؤنڈ آ جائے تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کوئی ڈیفرمیٹی پریزنٹ ہے اب آگے کیا ہے کارڈیک سائیکل کارڈیک سائیکل کسے کہتے ہیں ہم جو ہرٹ ایک دفعہ کنٹریکٹ ہو کے پھر جب ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس ایونڈ کو ہم کارڈیک سائیکل کہتے ہیں ہرٹ کیا ہے ہمارے بوڈی کا ایک پمپنگ اورگن ہے ہرٹ بیٹ سیونٹی ٹو ٹائم انہیں منٹ ایک منٹ میں ہرٹ کتنی دفعہ نورمیلی ایوریج کتنا ہے اس کا سیونٹی ٹو ٹائم پر منٹ ہے ایک منٹ میں سیونٹی ٹو ٹائم ہرٹ جو ہے وہ نورمیلی بیٹ کرتا ہے تو یہ فکس ویلیو نہیں ہے اس میں چینجز آ سکتی ہے پیشنٹ کے بنسبت اس کے حالات کے اس کے کنڈیشن کے بنسبت اس میں چینجز آ سکتی ہے لیکن ایوریج یہی ہے اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ ایوریج ہرٹ بیٹ کتنا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ لکھیں گے کہ ایوریج سیونٹی ٹو ہوتا ہے ایونٹس ویچ اوکر ان ہرٹ دیورنگ دی سرکولیشن آم بلڈ جو مرحلے ہوتے ہیں جو ایونٹس ہوتے ہیں جو ہرٹ کے اندر ہوتے ہیں جب بلڈ کی سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کارڈیگ سائیکل کہتے ہیں ایک کارڈیگ سائیکل کے کیا ہوتے ہیں تری مرحلے ہوتے ہیں تری اسٹیجز ہوتے ہیں وہ کیا ہے پہلا آرٹریل سسٹولز ہے یہ جو ایٹریم ہے سب سے پہلے وہ کنٹرکشن ان کی کنٹرکشن ہوگی پھر ونٹرکولر سسٹول ہے پھر ونٹرکلز کی کنٹرکشن ہوگی اور پھر کمپلیٹ کارڈیگ ڈائسٹول ہے کمپلیٹلی سارا جو ہرٹ ہے وہ کیا ہوگا ریلیکس ہوگا اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے The cardiac cycle is explained as below آرٹریل سسٹول آرٹریل سسٹول کیسے کہتے ہیں آرٹریا کے کنٹرکشن کو کہتے ہیں ونٹرکولر سسٹول ونٹرکل کے کنٹرکشن کو کہتے ہیں اور کمپلیٹ کارڈیک تیسٹول کسے کہتے ہیں جو آرٹریا اور ونٹرکل دونوں جب ریلیکس ہو جاتے ہیں ان کی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے تو اسے کمپلیٹ کارڈیک تیسٹول کہتے ہیں 72 کو کیا ہے ایوریج لیا گیا ہے تو آپ سے اگر ایوریج پوچھا جائے تو آپ سیونٹی ٹو کو مرگ کریں گے سیکیوز میں یہ ہمارے ساتھ دی گئی ہے سرکولیشن دی گئی ہے سرکولیشن کی ایک پچر ہے کہ سرکولیشن کس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہمارا جو بوڈی ہے اس میں کیا ہوتی ہے اس میں میٹابولزم ہوتی ہے میٹابولزم کے انٹر میں کیا ہوتا ہے کاربنڈائیکسائٹ پیدا ہوتا ہے اور کاربنڈائیکسائٹ ایک ٹاکزک گیس ہوتی ہے ایک ایسرک گیس ہوتی ہے جسے ہمارے بوڈی سے باہر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارے بوڈی کے انفیریئر سائٹ اور سپیریئر سائٹ دونوں سے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ وینز کے تھروں کہاں آتی ہے وینز کے تھروں وہ ہمارے ہرٹ کے رائٹ ایٹریم میں چلی آتی ہے وینز کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے وینز کے چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے ہیں جسے ہم وینیولز کہتے ہیں وینیولز ایک سائٹ یونائیٹڈ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یونائیٹڈ ہوتی ہے یونائیٹڈ ہو کے کیا بناتی ہے یونائیٹڈ ہو کے وینز بناتی ہے اور وینز جب ایک ساتھ یونائیٹڈ ہوتی ہے تو پھر کیا بنتے ہیں وینکیوہ بنتے ہیں اور وینکیوہ لرجسٹ وین ہوتے ہیں سپیریئر سائٹ سے بھی وینکیوہ آیا ہوا ہے اور انفیریئر سائٹ سے بھی وینکیوہ آیا ہوا ہے اور یہ جو ہمارے بوڈی میں جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اسے لے کے ہرٹ کے رائٹ ایٹریم تک لے آتا ہے جب ہرٹ کے رائٹ ایٹریم میں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ پون جاتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو والف ہے جسے ہم ٹرائیکاسپیٹ والف کہتے تھے جو کہ رائٹ ایٹریم اور رائٹ ونٹرکل کے درمیان موجود ہوتا ہے یہ ٹرائیکاسپیٹ والف اوپن ہو جاتا ہے جب یہ ٹرائیکاسپیٹ والف اوپن ہو جاتا ہے تو ایٹریہ کی کنٹرکشن ہو جاتی ہے اور اس میں جو بلڈ تھی جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ بوڈی سے یہاں پہ پہ پہنچی تھی وہ رائٹ ونٹرکل میں چلی جاتی ہے جب وہ رائٹ ونٹرکل میں چلی جاتی ہے تو یہاں سے ایک آرٹری ارائیس ہوا ہے جسے ہم پلمونری آرٹری کہتے ہیں پلمونری آرٹری اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ لنگس کے لیے ہم پلمونری لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہاں سے یہ بلڈ کو لے جا کے لنگس کی طرف لے جاتا ہے اس وجہ سے اسے ہم پلمونری آرٹری کہتے ہیں تو ابھی یہاں پہ جو بلڈ رائٹ ونٹرکل میں آئی ہوئی تھی یہ پلمونری آرٹری کے ذریعے لنگس تک جائے گی اور جب لنگس پہ پہنچے گی تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ گیشیس ایکسچینج ہوتی ہے وہاں پہ ہائیر کنسٹریشن میں لنگس میں اکسیجن تھی کیونکہ باہر سے انوارمنٹ سے اکسیجن وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ کیا ہے اس بلڈ میں یہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اس میں کربن ڈائی اکسائیڈ ہے تو یہ جب وہاں پہ پہنچے گی تو اس میں کربن ڈائی اکسائیڈ کی کنسٹریشن زیادہ ہے اور وہاں اکسیجن کی کنسٹریشن زیادہ ہے تو یہ اپس میں ڈیفیوز ہوں گے یہاں سے کربن ڈائی اکسائیڈ وہاں الویولائی تک چلی جائے گی اور الویولائی میں جتنے بھی اکسیجن تھا وہ اس میں شامل ہوگا اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اکسیجنیشن آف بلڈ کہتے ہیں تو اکسیجنیشن آف بلڈ کہاں ہوتی ہے ہمارے لنگس میں ہوتی ہے آفٹر اکسیجنیشن آف بلڈ جب یہاں پہ اکسیجنیشن آف بلڈ مکمل ہو جاتی ہے تو یہاں سے لنگس سے کیا ہوئے ہیں وین ارائیس ہوئے ہیں فور وین سے جو کہ لنگس ارائیس ہوئے ہیں جنہیں ہم پلمونری وینز کہتے ہیں پلمونری وینز کا کیا کام ہوتا ہے پلمونری وینز لنگس سے وہ جو اکسیجنیشن بلڈ تھی جس میں اکسیجن شامل ہو گئی ہے بلڈ صاف ہو گئی ہے اسے لے کے کہاں آئیں گے جو ہمارا ہرٹ کا لفٹ ایٹریم ہے ہرٹ کے لفٹ سائٹ میں جو لفٹ ایٹریم ہے وہاں لے آئیں گے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہے فور پلمونری وین ہیں جو کہ لنگ سے آئے ہوئے ہیں اور لفٹ ایٹریم کے ساتھ اٹیج ہے وہ وہاں سے اکسینیٹڈ بلڈ لا کے لفٹ ایٹریم میں لائیں گے اور جب لفٹ ایٹریم فل ہو جائے گی تو نیچے جو مائٹر والو جسے ہم بائیکاسپیٹ والو کہتے تھے وہ اوپن ہو جائے گی اور یہاں میں جو بلڈ تھی وہ کہاں جائے گی لفٹ وینٹرکل میں جائے گی جب لفٹ وینٹرکل میں بلڈ چلی جائے گی تو یہاں سے آئٹا ایرائز ہوا ہے آئٹا کیا ہے ایک لرجسٹ آٹری ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے لفٹ وینٹرکل سے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو پوری بوڈی کی طرف لے جاتا ہے تو یہاں سے آئٹا ایرائز ہوا ہے آئٹا ایرائز ہو کہ یہاں پہ آرک آف آئوٹرا نکلا ہے آرک آف آئوٹرا سپیریئر سائٹ پہ جاتا ہے اور ایک دوسرا اس کے پرٹ ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں سے اسی ٹائم یہاں سے کورینڈری آرٹری جیسے ہم کہتے ہیں یہ بھی آئیوٹرا سے ارائز ہوتے ہیں اور ہرٹ کی طرف ہرٹ کے خود کے مسل کو اکسجنیٹڈ بلڈ لے جاتے ہیں اور یہ جو آرک آف آئیوٹرا تھی جو کہ اوپر کی طرف سپیڈیر سائٹ میں چلی جاتی ہے اور ایک نیچے کی طرف آ جاتی ہے جب یہ ہرٹ سے ارائز ہو جاتی ہے آئیوٹرا تو یہ چھوٹے برانچز میں تقسیم ہوتی ہے جنہیں ہم آرٹریز کہتے ہیں پھر آرٹریز فردر چھوٹے برانچز میں تقسیم ہوتے ہیں جنہیں ہم آرٹیولز کہتے ہیں پھر آرٹیول فردر چھوٹے چھوٹے برانچز میں تقسیم ہوتے ہیں جنہیں ہم کیپیلیڈیز کہتے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارے پوری بوڈیز میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری بوڈی کو اکسیجنیٹڈ بلڈ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے یہ بوڈی میں چلی جائے گی تو وہاں پہ میٹابولزم ہو رہی ہوتی ہے اس میٹابولزم کے انٹ میں پھر کربنڈائیو سائیڈ بنے گی اور پھر یہ کربنڈائیو سائیڈ والا جو بلڈ ہے جسے ہم ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں یہ واپس وینیولز اور وینیولز سے وین وین سے وین اکیوہ کہ پھر رائٹ ایٹریم میں آئے گی رائٹ ایٹریم سے پھر رائٹ وینٹریکل میں اور پھر دوبارہ پلمونری آٹری لے کے لنگز تک اور پھر وہاں اکسیجنیشن اور پھر اکسیجنیشن کے بعد پلمونری وین لے کے لیفٹ سائٹ میں اور لیفٹ ایٹریم کے بعد لیفٹ وینٹریکل میں اور پھر آئیوٹرا اسی طرح یہ ایک سائیکل ہے یہ چل رہا ہے اور ہم زندہ ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پورے سیلز کو اکسیجن کی فراہمی ہو رہی ہے اچھا سٹوڈنٹس تو اس میں ایک ہم نے پڑھا ہے کہ جو وینز ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وینز جو ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور جو آرٹریز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے لیکن یہاں کچھ الٹا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جو پلمونری آرٹریز اسے ہم کہتے ہیں وہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کر رہا ہے اور جو پلمونری وینز ہے وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کر رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ وین کی دیفنیشن یہ بھی ہے آرٹریز کی دیفنیشن یہ بھی ہے جو ہرٹ سے بلڈ لے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں آرٹریز کہتے ہیں اور جو ہرٹ کی طرف بلڈ لے کے آتے ہیں بوڈی سے ہرٹ کی طرف لے کے آتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم وینز کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہرٹ سے لے جاتے ہیں آئیوٹا بھی ہرٹ سے لے جاتی ہے یہ آرٹری ہے اور یہ جو پلمونری آرٹری ہے یہ بھی ہرٹ سے بلٹ کو لے جا رہا ہے اس لئے ہم اسے کیا کہتے ہیں لے تو ڈی اکسجنری بلٹ کو لے جا رہا ہے لیکن اس کی مین ڈی فینیشن آرٹریز کی یہ ہوتی ہے کہ آرٹریز بلٹ کو ہرٹ سے لے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کا کام ہے بلٹ کو ہرٹ سے لے جانا اس لئے یہ آٹری ہوئی ہے اور جو پلمونری وین سے یہاں پہ ان کا کام ہے کہ وہ لنگز سے بلڈ کو ہٹ کی طرف لے آتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا نام پلمونری وین ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سرکولیشن کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنا کسچن ڈال سکتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کی کسچن کی انسر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کروں گی اس کے بعد ہے یہاں پہ ہرٹ کی کراس سیکشن دکھائی گئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آئیوٹا کے تھری برنچز نکلتے ہیں اسے آرک آف آئیوٹرا کہتے ہیں یہ سپیریئر سائٹ پہ جاتا ہے اور پیچھے کی طرف ایک نیچے گیا ہوا ہے وہ انفیریئر سائٹ کی طرف جاتا ہے یہاں پہ والس بھی دکھائے گئے ہیں رائیڈ وینٹرکل میں یہ جو ٹرائکسپٹ والف یہ بھی دکھائے گیا ہے پلمونری والف بھی دکھائے گئے ہیں اور یہ سیمی لونر والف آئیوٹرک اور پلمونری یہ دونوں بھی دکھائے گئے ہیں اور مائٹرل والف بھی دکھائے گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کارڈیگ سائیکل کو دیکھ لیں اس سائٹ میں کارڈیگ سائیکل کا ایک اچھا سا پیارہ سا ڈائیگرام شو ہے اس میں ہے کیا ہوتا ہے جب آرٹریل کنٹرکشن ہو جاتی ہے ایٹریم جب کنٹرکٹ ہو جاتی ہے تو وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں 0.1 سیکنڈ وہ ٹائم لیتے ہیں یہ ایم سیکیوز میں آتے ہیں کہ آرٹریل سے سٹول کتنا ٹائم لیتا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ 0.1 سیکنڈ ہوتی ہے اور وینٹرکولر سے سٹول وینٹرکولر کنٹرکشن کتنے ٹائم لیتے ہیں تو یہ 0.3 سیکنڈ اور جو کمپلیٹ اس کی کنٹرکشن ہوتی ہے جو کمپلیٹ سوری ریلیکسیشن ہوتی ہے جسے ہم ڈائسٹول کہتے ہیں وہ کتنا ٹائم لیتا ہے 0.4 سیکنڈ لیتا ہے تو ملا کی یہ کیا ہوا ملا کی جب کارڈیک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے ون کارڈیک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں 0.8 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے اکثر زیادہ تر یہی ایم سیکیوز ریپیٹ ہوتی ہے کہ جو فل کارڈیک سائیکل ہے ون کارڈیک سائیکل وہ کتنا ٹائم لیتا ہے تو وہ 0.8 سیکنڈ لیتا ہے کیسے ریلکسیشن جو ہے یہ 0.4 سیکنڈ لیتی ہے اور آرٹریل سیسٹول 0.1 سیکنڈ اور وینٹرکولر سیسٹول 0.3 سیکنڈ ملا کے 0.8 سیکنڈ میں ون کارڈیک سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سو ایچ کارڈیک بیٹ ٹیک 0.8 سیکنڈ دیکھے بتا رہا ہے کہ ہر ایک ہرٹ کا جو دڑکن ہوتا ہے کارڈیک بیٹ ہوتا ہے وہ کتنے مدت کے لیے ہوتا ہے 0.8 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے ہرٹ کی ایکشن کب شروع ہوتی ہے جب فرسٹ یہ ایٹریم جو ہے ان کی کنٹرکشن ہو جاتی ہے ان کی سسٹول ہو جاتی ہے یہ سسٹول جب ان کی ہو جاتی ہے کنٹرکشن تو پھر کیا ہوتا ہے ہرٹ کی ایکشن شروع ہو جاتی ہے دن وینٹرکل کنٹرکٹ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو وینٹرکل ہوتا ہے وہ کنٹرکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریلکسیشن یا چیز سٹول کہتے ہیں یہ ٹائم بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہے ریلکسیشن کو چیز سٹول کہا جاتا ہے اور ریلکسیشن کو چیز سٹول کہا جاتا ہے جو آرٹریل سسٹول ہوتی ہے آرٹریل سسٹول ہوتی ہے اس کو ہم آرٹریل سسٹول کہتے ہیں اور آرٹریل کی ریلکسیشن کو ہم آرٹریل سسٹول کہتے ہیں جو کتنے مدت میں پوری ہوتی ہے 0.1 سیکن میں پوری ہوتی ہے سیملیرلی دی کنٹرکشن آف ونٹرکل اسکال ونٹرکلر سسٹول ایند ریلکسیشن آف ونٹرکل اسکال ونٹرکلر دائیسٹول اٹھ کی انٹیک 0.3 سیکنڈ وہی بات ہے کہ کنٹرکشن آف ونٹرکلز کو ہم ونٹرکلر سسٹول کہتے ہیں اور ریلکسیشن آف ونٹرکلز کو ہم ونٹرکلر دائیسٹول کہتے ہیں اور یہ کتنی مدت لیتی ہے یہ 0.3 سیکنڈ لیتی ہے آفٹر دس اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہرٹ کمپلیٹلی ریلیکس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ کارڈیگ ڈائسٹول کہتے ہیں یہ کتنے مدت کے لیے ہوتا ہے 0.4 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے اسی طرف کیا ہوتا ہے یہی جو میکنزم ہم نے پڑھی اسی میکنزم پہ دن رات ہمارا جو ہرٹ ہے وہ کنٹینیوزلی کیا کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوزلی ہرٹ بیٹ کر رہی ہوتی ہے پوری زندگی ہماری اور جب ہرٹ بیٹ کرنا بند کر دیتی ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے زندگی ہی نہیں رہتی یہ جو کنٹینیو رہتے ہیں کارڈیگ بیٹ کے سٹول ہو گئی پھر ڈائسٹول ہو گئی پھر سٹول ہو گئی اسی طرح اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارڈیگ سائیکل کہتے ہیں فنکشن آف ہرٹ اب دیکھیں فیزیولوجی ہے ہرٹ کی ہرٹ کی فیزیولوجی ہرٹ کی فنکشنگ کیا ہے ہرٹ ایکٹ as a pump ہرٹ کیا کرتا ہے as a pump کام کرتا ہے it contract and relax under the control of current produce inside the ہرٹ یہ contract ہوتی ہے اور پھر relax ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے ہرٹ کے اندر current produce ہوتا ہے current produce ہوتی ہے impulses generate ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے contract ہوتا ہے اور پھر relax ہوتا ہے یہ جب ہم یہ کرنٹ پروڈکشن ہے اس کی پوری میکنزم ہم پڑھیں گے جب اے بی نوٹ اور ایسے نوٹ کا ٹاپک آ جائے تو اس میں ہم اس کو پورے ڈائیگرام کے ساتھ پڑھیں گے وہی بات ہے ہمارا ہرٹ کیا کرتا ہے بلٹ کو پم کر کے پورے بوڈی تک پہنچاتا ہے اور وہاں پہ جو بلٹ دوبارہ اس کو ہرٹ کی طرف لے آتا ہے یہی ہرٹ کی پمپنگ کی وجہ سے ہمارا بلٹ جو ہوتا ہے وہ اکسیجن اور نیوٹرین اور ہرمون اور ڈرکس وغیرہ کو ہمارے ٹیشوز تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیشوز میں جو کربن لائک سائٹ اور جو ویسٹ پروڈکٹ بنے تھے اس کو ٹیشوز سے واپس لے کے اسے اس کی سائٹ آف ایکسکریشن تک پہنچا دیتا ہے ہمارے ساتھ سامری آف بلٹ فلو دی گئی ہے کہ بلٹ فلو کی سامری کیا ہے دی سامری آف بلٹ فلو is the right side of hurt deal with deoxygenated blood ایکسر ایم سیکیوز میں آتی ہے کہ right side میں کیا ہوتا ہے تو آپ لکھیں گے دی اکسیجن ایم سیکیوز میں آتی ہے left side میں کیا ہوتا ہے تو آپ لکھیں گے کہ left side میں اکسیجن ایم سیکیوز میں آتی ہے جو ہرٹ سے لے کے جاتے ہیں بلٹ کو ان کو ہم آرٹریز کہتے ہیں ہرٹ میں کیا ہے یہ اکسیجنیٹڈ بلٹ اور دی اکسیجنیٹڈ بلٹ ایک دوسرے سے کمپلیٹلی سپیریٹڈ ہوتا ہے اس کے درمیان سپٹم ہوتی ہے سپٹم کسے کہتے ہیں دیوار کو کہتے ہیں جو کہ اس بیچ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے یہ دی اکسیجنیٹڈ اور اکسیجنیٹڈ بلٹ ایک دوسرے سے سپیریٹڈ ہے deoxygenated blood remain on the right side of the heart while oxygenated blood on the left side of the heart right side میں deoxygenated blood ہمیشہ رہتی ہے اور left side میں oxygenated blood ہمیشہ ہوتی ہے wals play important role in regarded by preventing big flow of the blood میں نے پہلے ہی بتایا کہ wals کا کیا کام ہوتا ہے وہ جو بلٹ کی بیگ فلو ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں بلٹ کی بیگ فلو کو بند کرتے ہیں بلٹ کی بیگ فلو ہونے نہیں دیتے function of the heart wals ہمارے ہرٹ کے wals کی کیا function ہے atrio ventricular wals جو atrio ventricular wals کن کو کہتے تھے ہم tricuspid اور bicuspid کو یہ کیا کرتے ہیں they prevent big flow of blood from ventricles to the artery during systole contraction کے دوران سسٹول کے دوران کیا کرتے ہیں ventricles سے blood کو آرچریا تک آنے نہیں دیتے یہاں پہ یہ بند کر دیتے ہیں pulmonry wals کیا کرتا ہے جہاں ان دونوں کو ملا کہ aortic اور pulmonry کو ہم similuner wals کہتے ہیں pulmonry wals کیا کرتا ہے pulmonry artery artery سے دوبارہ blood کو right ventricle میں آنے نہیں دیتی اور aortic wals کیا کرتی ہے aorta سے دوبارہ blood کو left ventricle میں آنے نہیں دیتی اس کے بعد major blood vessels ہیں major blood vessels کون کون سے ہیں اور ان کا function کیا ہوتا ہے the blood circulate in specific tube like structure through the body called blood vessel جو ہمارا blood ہوتا ہے وہ circulate کرتا ہے specific tube like structure کے ذریعے tube کے شکل میں structure ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے body میں circulate کرتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں blood vessels کہتے ہیں blood vessels کے 3 types ہوتے ہیں arteries and arterioles arteries سے جو branches نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ہم arterioles کہتے ہیں veins and venules vein کے چھوٹے چھوٹے جو branches ہوتے ہیں جو کہ unite ہو کے vein بناتے ہیں ان کو ہم venules کہتے ہیں اور capillaries یہ پلیریز چھوٹے چھوٹے blood vessels ہوتے ہیں 1 mm اس کی تکنیز ہوتی ہے arteries اور arterioles کیا ہے those blood vessels which carry blood away from the heart are called arteries وہ تمام blood vessels جو کہ heart سے blood کو لے جاتی ہے body کے لیے لے جاتی ہے ان کو ہم arteries کہتے ہیں when arteries become smaller are called arterioles arteries جب brunches میں تقسیم ہو کے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں ان کو ہم arterioles کہتے ہیں mostly the arteries contain oxygenated blood سارے arteries میں کیا ہوتا ہے oxygenated blood ہوتا ہے except pulmonary artery وہ die oxygenated blood لنگ کے طرف لے جاتا ہے heart سے structure ring کی کیسی ہوتی ہے they consist of three layers of tissue students یہ question ہمیشہ وائیوہ میں پوچھا جاتا ہے کہ arteries کے arteries کے وال میں کس type of کتنے tissues ہیں اور وہ کون کون سی ہے the outer layer consist of fibrous tissue جو outer layer ہوتا ہے وہ fiber کے بنے جو tissue ہوتے ہیں جنہیں ہم fibrous tissue کہتے ہیں اس سے بنا ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے tonica adventia جو outer most ہوتا ہے اس کا کیا نام ہوتا ہے tonica adventia ہوتا ہے اور جو middle layer ہوتی ہے یہ smooth muscle کی بنی ہوتی ہے اور یہ elastic tissue ہوتی ہے لچکدار tissue ہوتی ہے اور اسے ہم tonica media کہتے ہیں اور جو inner most layer ہوتی ہے اس میں squamous epithelium ہوتا ہے squamous epithelium tissue کون سے tissue ہوتے ہیں وہ tissue جو flate cell کے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم squamous epithelium tissue کہتے ہیں اور اس layer کو جو inner most layer ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں tonica interna کہتے ہیں veins اور venules کیا ہے یہ وہ تمام blood vessels جو کہ blood کو hurt کی طرف لے آتے ہیں body سے جو blood کو hurt کی طرف لے آتے ہیں ان کو ہم veins کہتے ہیں اور جو veins smaller ہو جاتی ہے تو ان کو ہم venules کہتے ہیں اور mostly vein میں کیا ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹل blood ہوتا ہے except the pulmonary vein جو کہ اکسیجنیٹل blood lung سے hurt کو لے آتی ہے ان کی structure بھی سیم arteries کی طرف وہی tonica adventia tonica media اور tonica interna veins میں بھی ہوتی ہے لیکن veins میں جو layers ہوتے ہیں وہ thinner ہوتے ہیں وہ ہلکے سے ہوتے ہیں اور arteries میں وہ ٹھیکر ہوتے ہیں کہ پلیریز کیا ہے the smallest arteries break up into a number of minor vasyl arcail کے پلیریز جو smallest arteries ہوتے ہیں arteries سے جو arteries نکلتے ہیں وہ پھر چھوٹے چھوٹے branches میں تقسیم ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ پلیریز کہتے ہیں کہ پلیریز کی structure کس طرح ہوتی ہے کہ پلیریز وال consist of single layer of endothelial cell اس میں کیا ہوتا ہے جو endothelial cell ہوتے ہیں blood vessel کے جو internal layer میں سل ہوتے ہیں ان کو ہم endothelial cell کہتے ہیں اس میں صرف endothelial cell کا ایک single layer ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے water کی gases کی اور other molecules کی passage ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ پاس ہوتے ہیں اچھا students میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے اس سے آگے جو blood circulation ہے اس سے ہم next lecture میں پڑھیں گے آپ یہاں تک اچھے سے یاد کر لیں جو mcqs میں نے بتایا ہے ان کا prepare کریں اور اچھے سے پڑھیں اور اگر کوئی question ہے تو comment section میں اپنا question ڈالیں پھر میں next class میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھا اللہ حافظ